تب سے پہلے بات سیاست کی راجنیتی کی یو پی کی سیاست میں انہوں بہت گہمہ گہمی کیونکہ خبر ہے کہ پردھان منتری بھوڈی کے قریبی اور حالی میں بی جے پی کے ایمیل سی بنے اے کے شرما کو اتر پردیش سرکار میں اہم زمہ مل سکتا ہے اے بی پی گنگا نے لگاتار یو پی کے سیاست میں بڑے بدلاؤ کے سنکیت دی ہیں ایک بار پھر سے اے کے شرما کو لے کر بی جے پی میں بڑا منتھن چل رہا ہے دلی میں جہاں اے کے شرما نے پردھان منتری سے ملاقات کی ہے تو مانا یہ جا رہا ہے کہ جلدی انہیں اگلے منتر منتل وستار میں اہم زمہ داری مل سکتی ہے درزل ورانسی سمیت آس پاس کے زلوں میں کوویٹ کنٹرول کے لیے شاندار کام کرنے کے لیے ان دنوں کو سرکھیوں میں ہیں ورانسی موڈل کی پردھان منتری بھی تاریف کر چکے ہیں اور سیدھے رکھ کرتے ہیں شیلیش ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شیلیش اے کے شرما کو لے کر جو گہمہ گہمی بنی ہوئی ہے اور جس طریقے سے بڑے بڑے نیتہ بیٹک کر رہے ہیں کیا مائنے نکل کر آ رہے ہیں کیول ماملا منتری منڈل وستار اور اے کے شرما کی اس میں جگہ تکی سیمی تھے یا پھر اور بھی کچھ باتیں افدہ دیکھیں جب راجنیتی میں اترے تھے خاص فورتے اتر پردیش کی راجنیتی میں جب ایک شرما کی انٹری ہوئی وہ ایمل سی بڑے اس کے سمیے سے ایک قیاس لگایا جا رہے تھے کہ جلد ہی ان کو منتری منڈل میں بڑی ذمہ داری مل سکتی ہے اور یہ مان کر چلیے اگر کورونا کی یہ حالات نہیں ہوتے تو شاید یہ وستار پہلے ہو گیا ہوتا اور یہ بڑی ذمہ داری بھی ان کو پہلے ہی دی جا چکی ہوتی لیکن کیونکہ پچھلے لمبے سمیے سے پورونا کال چلنا ہے سرکار کا پورا دھیان چاہے کینڈرو چاہے راجی سرکار پورونا سے جنگ نراء اس وجہ سے ان چیزوں میں دیری ہوئی لیکن اب جب حالات صدر رہے تو اتر پردیش کی منتری منڈل میں اہم بدلاؤں کو لے کر قیاس شروع ہو گئے اور کہہ سکتے ہیں کہ بہت جلد اس کی جو تصویر ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی اور اس تصویر میں ایمل سی اے کے شرما جو کہنے کو تو ایمل سی ہے لیکن پردان منتری کے قریبی ہے پور بیوروکرائٹ ہے اور جب گجرات کے مکہ منتری ہوا کرتے تھے پردان منتری نرین موڈی تو اس سبے اے کے شرما وہاں ہوا کرتے تھے اور گجرات موڈل کو لے کر ہی پورے دیش کی راجنیتی جو تھی اس میں انٹری ہوئی پردان منتری نرین موڈی کی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے پردان منتری نے خود وارانسی کے موڈل کی تاریف کی منتری سے ملاقات کرنا ڈلی میں ہی جو بھاجپا کی اچھ اس طریقے سمیتی ہے پردان منتری گرہ منتری راشری عدیقش سنگ کے لوگ ان کی بیٹھا کھونا جس میں پردیش سے سنگتر مامنٹری شنویل بنسل کا شامل ہونا یہ ساری چیزیں ساف بتاتی ہے کہ جلد ہی اپتر پردیش کی سیاست میں بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا بڑی حلچل ہوگی اور یہ حلچل ان باتوں کو دیار میں رکھتا ہوگی اہم پد دیے جا سکتے ہیں اور اس کو لے کر لگاتار جس طرح سے چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ای بی پی گنگا نے دیکھے پہلے ہی بتایا تھا جب مکہ منتری سے ملاقات کے لئے شربہ جا رہے تھے اس سے پہلے ای بی پی گنگا نے بتایا ملاقات کے بارے میں بتایا ای بی پی گنگا نے پہلے بتایا کہ اب ان کی پردان منتری سے ملاقات ہوگی یہ سب چیزیں جو ہم نے کہی وہی جو ای بی پی گنگا نے بتایا تھا ایسے ہی سب کچھ ہوا اور اب جس طریقے سے راجنیتی کھل چل ہے اس پر بھی نگاہیں بنی ہوئے شکریہ شہلے سب کا جانکاری اور اپ ڈیٹس کو دینے ایک لئے بڑی خبر پریاغرات سے ہے باہوبلی اتیق احمد کے گینگ پر پھر سے سرکاری سگنجا کچے گا اتیق گینگ کے دس اور سدسیوں کے اسلحوں کا لائسنس نرست ہوگا پریاغرات پولیس نے یہ کاروائی شروع کر دی ہے پولیس نے لائسنس نرست کرنے کی سیفارشی ریپورٹ ڈی ایم کو بھیجی ہے اور پہلے بھی تئیس سدسیوں کے اسلحوں کے لائسنس نرست کیے گئے تھے اور پریاغرات سے محمد موئین ہمارے ساتھ رو گئے موئین یہ کون کون لوگ ہیں اور ان کا ریکارڈ کیا رہا ہے جن کے لائسنس نرست کرنے کے پرستاو بھیجے گئے ہیں پولیس کے طرف سے یہ بلکل یہ سارے کے سارے لوگ پاہو بلی اتیق احمد کے بہت قریبی ہیں اس کے گینگ کے سکری صدر سے ہیں اور پریاغرات کے دھومن گنج اور کھلدہ باد علاقے میں رہنے والے ہیں دراصل آپریشن اتیق نام سے جو ابھیان چلایا جا رہا تھا سرکار کے طرف سے پچھلے دو ڈھائی مہینوں سے اس پر کورونا کے دوسری لہر کی وجہ سے پریک لگ گیا تھا دوسری لہر اب کم ہو گئی ہے اب پولیس کے پاس بھی کام کم ہو گیا لہذا اس نے پھر سے اس پر فوکس کرنا شروع کر دیا ہے اور دس سدسیوں کے لسٹ بنائی ہے جس میں ابھی کہمت کے بہت قریبی لوگ ہیں اور ان کے اسلہوں کے جو لائسنس ہیں ان کو نیرسپ کرنے کے شفارش ڈی ایم سے کی ہے چونکہ ڈی ایم کو ہی پاور ہوتا ہے اسلہوں کے لائسنس جاری کرنے کا یا اسے نیرسپ کرنے کا پولیس کی طرف سے ریپورٹ ڈی ایم کو بھیج دی گئی ہے اور امید یہ جتائے جا رہے ہے کہ ہفتے بر کے اندر وہ ڈی ایم کا آدیش آ جائے گا اسلہوں کے لائسنس نیرسپ ہو جائے گی پولیس کی طرف سے یہ تلیل دی گئی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آپراتک ریکارڈ کے ہیں اور اس کے بعد یہ دروپیوگ کر سکتے ہیں اسلہوں کا اس لئے ان کے اسلہوں کے لائسنس نیرسپ کر دیے جائے بہت بہت دنیواد آپ کا فیصلہ آپ ڈی ایم کو کرنا ہے پولیس میں ریکمینڈیشن کھرتی ہے دس لائسنسز کو نیرسپ کرنے کی عتیق احمد کے گینگ پر پولیس کا شکر جائے گی اور اگلی بڑی خبر لکھنا اسے ہے کرونا کے تیسری لہر کے لیے بچوں کے ڈاکٹرز کی ٹریننگ شروع ہو گئے آج سے میڈکل کالجز میں تینات بچوں کے ڈاکٹرز کو ٹریننگ دی جائے گی اور سب سے پہلے پریاء گراج کے میڈکل کالجز کے ستائیس ڈاکٹرز کو ٹریننگ دی جائے گی اس کے بعد ہر بیچ میں سات سے اسی بال نوگ مشیششگیوں کی ٹریننگ ہوگی KGMU SGPGI مل کر پردیش کے باون میڈکل کالجز کے ڈاکٹرز کو ٹریننگ دی جائے گی دو سے اٹھارہ ورش کے بچے اس بار ہائی رسک پر ہیں یہ کہنا ہے SGPGI کے ڈریکچر کا تیسری رہر کے لیے بچوں کے ڈاکٹرز کو یعنی پیڈیٹریشنز کو ٹریننگ دینے کا کام شروع کیا جارہا ہے باون میڈکل کالجز کے ڈاکٹرز کو یہ ٹریننگ دی جائے گی اور آج تین زلوں کے تفانی دورے پر سیم یوگی ہوگے آج گونڈا آزمگڑ اور وارانسی جائیں گے مکہ منتری کوویڈ سنکرمال کو لے کر سیم لگاتار دورے کر رہے ہیں سب سے پہلے صوبہ دس بجے گونڈا میں تیاریوں کو مکہ منتری دیکھیں گے لگ بگ دو پر دو بجے آزمگڑ مکہ منتری پہنچیں گے آزمگڑ میں کوویڈ کمانڈ سنٹر کا نیریکشن کریں گے اہم بیٹھک بھی ہوگی وارانسی میں سیم یوگی راتری وشترام کر سکتے ہیں اور کل مرزاپور کا بھی دورہ انہیں کرنا ہے تو کوویڈ کو لے کر لگاتار ایکشن میں ہیں سیم یوگی زلے وار دورے ان کے چل رہے ہیں اور آج تین زلوں کا دورہ وہ کرنے جا رہے ہیں تو گونڈا آزمگڑ اور وارانسی میں آج مکہ منتری کا دورہ ہے سب سے پہلے گونڈا اس کے بعد آزمگڑ اور پھر وارانسی میں اسپطال میڈیکل کالیجوں کا نیریکشن کریں گے جن پرتنیدھیوں ادھیکاریوں کے ساتھ باتچیت ہوگی اور وارانسی میں ہی آج راتری وشترام ہوگا تو شام پانچ بجے وارانسی پہنچیں گے سیم یوگی پنٹی دراجن میں شرکوویڈ اسپطال جائیں گے بلیک فنگس وارڈ کا نیریکشن کریں گے بابا وشترنات کا درشن بھی کریں گے مکہ منتری یوگی آدھے تینات اور رابطی وشترام کا کاریٹرم بھی ہے کورونا کے انتظاموں کے لیے کر ادھیکاریوں کے سمیقشہ بیٹھک بھی مکہ منتری لیں گے اور کل ان کا مرزا پور دورہ ہوگا آج گونڈا، آزمگڑ اور وارانسی میں مکہ منتری پہنچ رہے ہیں دوسرے دن سی ایسی، پی ایسی اور ویکسنیشن پرکیہ کا جائزہ بھی مکہ منتری لیں گے آئیے اور زیادہ ڈیٹیلز حاصل کرتے ہیں اپنے سیوگیوں سے جو اس وقت گراؤنڈ زیرو سے ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں گونڈا سے کرشن کمار اور وارانسی سے نتیش پانڈے گونڈا چلتے ہیں کرشن کے پاس گونڈا میں کب پہنچیں گے مکہ منتری سب سے پہلے کیا کاریٹرم ہوگا ان کا کن عدھیکاریوں کے ساتھ ان کی بیٹھک ہو نہیں ہے کہاں جا سکتے ہیں کرشن سب سے اہم بیٹھک جو ہوگا جو کوبیڈ کو لے کر ہوگا اس کے نیانترن کو لے کر ہوگا کتنی کاروائی کی گئی کیا کیا بنائے گئے کتنے منٹیٹر بنائے گئے اور جو آنے والی بیماری چل رہی ہے اس سے بھی چلتے کی جائے گی اور اس سب چلتے ہونے کے بعد میڈیا کے سامنے بھی دس میٹ کا سمجھ دیں گے اس کے بعد دلہ ہسپتال میں بنیں سوربیٹ ہسپتال کا نیلیشنڈ کریں گے اس کے بعد جو ہے گرامیر چیتروں میں بلکل اور ہمارے ساتھ بنے رہی ہے نیتیش بجل گئے ہیں وارانسی سے نیتیش اگر ہم وارانسی کی بات کریں تو کیا کارکرم ہے مکہ منتری کہاں کہاں پہنچ سکتے ہیں اوڈیش اگر باتانس کی بات کریں تو بنارس کے ساتھ آج مکہ منتری کا تابر توڑ پوروانچل دورہ ہے کوویڈ انتظاموں کے ساتھ بلیک فنگس کے انتظاموں سے اگر جوڑ کر اس دورے کو دیکھیں تو تو پچھلی چنوتیوں کی کس طرح سے تیاری تھی اور آگے آنے والی چنوتیوں کو لے کر کس طرح سے تیار رہنا ہے ان سارے بشیوں پر مکہ منتری آج ادھیکاریوں کے ساتھ منتھن کر رہیں گے اور اس کے ساتھ ہی آنے والے جو تیاریاں ہیں اس کو کس طرح سے چست اور درست کیا جائے کہ ایک بار پھر سے صرف وارانسی ہی نہیں بلکہ پورا پوروانچل ایک موڈل کے طور پر سامنے آئے اسے لے کر آج مکہ منتری چرچہ کرنے والے ہیں تو آج امگڑ میں کووڈ سمبندی تیاریوں کی پوری سمکشہ کر کے مکہ منتری لگ بک پانچ بجے کے بعد بنارس پہنچیں گے سب سے پہلے پنڈی تراجن میں سے کووڈ اسپٹال جائیں گے اس کے بعد بلیک فنگس وارڈ میں جائیں گے پھر اس کے بعد آئی ٹریپل سی انٹیگریٹیڈ کووڈ کمانڈ سینٹر پہ جائیں گے وہاں پر جائزہ لیں گے تیاریوں کا ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک کریں گے بابا وشونات کا درشن کریں گے اور راتری وشوام کریں گے یعنی دو دیوشیے دورے پر مکہ منتری بنارس میں ہوں گے کل صوبہ یہاں پر کسی بلاک میں جانے کی سمحونا ہے مکہ منتری کے یعنی گرامیڈ ستر پر بھی تیاریاں پوری طرح سے چست درست ہوں آنے والی جو تھرڈ ویب ہے اسے لے کر کس طرح سے رڑنیتی بنانی ہے اس پر بھی چرچہ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی جو اس سمیں کی سب سے بڑی چنوٹی کے طور پر بلیک فنگس سامنے آیا ہے بنارس میں بلیک فنگس کے کیسے جس طرح سے بڑھ رہے ہیں وائٹ فنگس کا بھی ایک کیس آیا ہے اسے لے کر ادھکاریوں کو کس طرح سے تیار رہنا ہے جس طرح سے کورونا کی دوسری لہر سے جس طرح سے بنارس کے ادھکاریوں سب نے مل کر ایک طرح سے اسے چنوٹی کے طور پر لیا اور لینے کے بعد جس طرح سے کامیابی حاصل کی ہے تو بلیک فنگس پر بھی کس طرح سے کابو کرنا ہے ان سارے وشیوں پر آج مکھے منتری ایک رہن نیتی تیار کریں گے جو آنے والے دنوں میں تیاریوں کے شیطر میں ایک بڑا آیام حاصل کریں تو مکھے منتری کا یہ دورہ اہم ہے پوروانچل کے لیے اہم ہے بنارس کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ دونوں کا کرشنو اور نتیش اگلی خبر بارہ بنکی سے ہے وہاں پر ویکسین کا ڈر اتنا دکھا دیا گیا کہ جیسے اس واسطے میں بھاگ کے ٹیم ویکسینیشن کے لیے پہنچی لوگ ندی میں کود گئے کہا یہ جا رہا ہے کہ آدھا درجن ندی میں کودنے والے یہ لوگ مچھلی پکڑنے کا کام کرتے ہیں یہ پورا ماملہ سی سونڈا گاؤں کا ہے یہاں یہ لوگ ٹی کا کرن سے بچھنے کے لیے گھا گھا ندی میں کود پڑے حالانکہ SDM کے سمجھانے کے بعد گاؤں کے صرف چودہ لوگوں نے ہی ویکسین لگایا یہ بھی ہو رہا ہے ویکسینیشن سے بچنے کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے آدھا درجن لوگ ندی میں کود پڑے موسیقی وہاں پہ کافی لوگوں نے کی بیگانہ بھی کروایا گریٹر نوڈا میں ایک پریوار پر کرونا کہر بن کے ٹوٹا یہاں پر دو جوان بیٹوں کی ارتھی کو کندھا دینے کے بعد پتا نے بھی دب دور دیا ماملہ جلال پر گاؤں کا ہے جہاں پر موت کا تاندہ جاری ہے ایک ساتھ پریوار میں تین موت کے بعد پہرام مچا ہوا ہے دراصل ایک ہی دن میں دو بیٹوں کی موت کے بعد پتا کو صدمہ لگ گیا تھا زیادہ حالت خراب ہونے پر ان کی بھی موت ہو گئی تو کرونا نے گریٹر نوڈا میں بھی کہر مچا رکھا ہے وہ الگ بات ہے کہ ادھکاری ان چیزوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے ان کے ریجسٹر میں ان کے آکڑوں میں سب کچھ اچھا ہے لیکن یہ واقعہ گریٹر نوڈا ہوا ہے جہاں پر دو بیٹوں کی انتیم سنسکار کے بعد پتا کی بھی موت ہو گئی اور اس خبر کے ساتھ ہی ہم رکھ رہے ہیں اور اب بات کرتے ہیں سیتاپور کی کملہ پور تھانا چیتر میں ڈبل مرڈر سے سنسنی فیل گئی بزرگ پتی پتنی کی ایٹ سے کچل کا رتیا کر دی گئی غریت دمپتی کملہ پور قصبے میں رادہ کلشن مندر کے پاس رہتے تھے پالیتھل بیج کر جیو نیابن دمپتی کرتا تھا ماملے کی جانچ میں پولیس جوٹی ہوئی ہے تو ڈبل مرڈر ہوا ہے اور اب پولیس جانچ کی بات کہہ رہی ہے سیتاپور کی یہ تصویر ہے جہاں پر کملہ پور تھانا چیتر میں بزرگ دمپتی سے کی اینٹ سے کچل کر ہتیا کر دی گئی اگلی خبر بھدوہی سے ہے وہاں بھر ایک شخص نے ڈبل مرڈر کو انجام دیا آر اوپی نے نہ صرف اپنے بھائی اور بھاوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا بلکہ نو مہینے کے بچے کو پیٹ پیٹ کر ادھمرا کر دیا اس کا اسپتال میں علاج چل رہا ہے اور ہتیا کے آر اوپی بھائی کی تلاش میں پولیس جوٹی ہوئی ہے آر اوپی بھائی کی تلاش میں پولیس جوٹی ہوئی ہے اس ڈبل مرڈرے سے پورے علاقے میں سنسنی پھیلے ہوئی ہے کنوچ کے تروا کوتوالے اس تھی داغرہ لکنو ایکسپریس ویک کٹ 1955 پر دیر رات قریب ایک وجہ بڑا سلک حادثہ ہو گیا بنگال سے گروگرام جا رہی تیج رفتار ڈبل ڈیکر بس انینتری تھوکر پلٹ گئی حادثے کے دوران پیچھے سے آ رہی تیج رفتار فارچینر کار بھی بس میں ٹکرا گئے جیسے کار سوار تین لوگوں میں سے ایک کی موت ہو گئے جبکہ دو اندھے گھائل ہو گئے وہیں بس سوار 27 لوگ بھی گھائل ہوئے ہیں سوچنا پر پہنچی پولیس نے کڑی مشکت کے بعد سبھی 29 گھائلوں کو زلہ اسپطال میں علاج کے لیے بھرتی کرائے جہاں پر چھے کی حالت گمبیر ہونے پر کانپور ریفر کر دیا گیا اور ایٹا میں بھیشن سلک حادثے سے ہاہکار ٹریکٹر نے بائک کو ٹکر ماری تیم کی موت شادی سماروں میں شامل ہونے جا رہے تھے بائک سوار اس حادثے میں تین لوگوں کی موت کے بعد گوہرام مچا ہوا ہے ایٹا سے بھیشن سلک حادثے کی خبر ٹریکٹر نے بائک کو ٹکر مار دی ہے اور اس حادثے میں تین لوگوں کی موت کی خبر آ رہی ہے یہ بائک سوار شادی سماروں میں شامل ہونے جا رہے تھے جب یہ ٹکر ہوئی اور اس حادثے میں تین لوگوں کی موت کی خبر ایٹا سے بہت دردناک بہت افسوسناکی اپ ڈیٹ سلک حادثے کی خبر ٹریکٹر اور بائک کی ٹکر کی خبر تین لوگوں کی موت کی خبر اور مطورہ میں آستہ کے نام پر جان سے کھلوال کرنے والی تصویریں آئی ہیں کورونا کال میں ورندہ ون میں پرکرما کرنے کے لیے بھیڑ امرڈ پڑی ورندہ ون پرکرما مارگ میں بکتوں کا جن سہلاب امرڈ پڑا ایک آدشی پر راتری میں بڑی سنخیہ میں پرکرما کرتے ہوئے شدھالو دیکھے گئے اور اس کے بعد پرشاسن ایکشن میں آیا جب اتنی بھیڑ پہنچی تو پھر پولیس پہنچی اور شدھالو سے واپس لوٹنے کی اپیل کی گئی ان کو سمجھایا گیا کہ یہ کورونا کال ہے اور ایسے میں اتنی بھیڑ ٹھیک نہیں ہے آپ کے سواستے کے لیے اور اس کے بعد بھیڑ کو وہاں سے واپس کیا گیا تو دیکھیں کس طریقے سے آناؤنسمنٹ ہو رہی اور لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے مطورہ کی تصویریں دکھا رہے ہیں ایک آداشی کے موقع پر پرکرما مارگ پر زبردست بھیڑ ہو گئی بڑی سنکھیا میں شدھالو پرکرما کرنے کے لیے پہنچ گئے اور جب اتنی بھیڑ کو پرشاسن نے دیکھا تو اس کے بعد پھر سب ہی لوگوں سے واپس لوٹنے کی اپیل کی گئی مطورہ زیارہ اس قبر کے ساتھ ہی سنو یوپی کی ماننگ ایڈیشن میں فیلہاری تنہیں گے شکری ملتاید jou diğer�를 ملتای دکھئے کہ تو ملتای اس کو با زیارہ حیر دکھئے موسیقی